بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کے اندر میں مردانہ طاقت کے لیے ایک زبردست اور گھیلو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنے نفس کے اندر انتہا قسم کی سکتی پیدا کر سکتے ہیں آج کل رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھنے کی وجہ سے اکثر مردوں کی مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے نفس کی سکتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسے مرد حضرات جو روزہ نہیں رکھتے مگر اس کے باوجود ان کے نفس کے اندر سکتی پیدا نہیں ہوتی تو وہ بھی میری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو ایک ایسا آسان اور سستا گھیلو نسخہ بتا دوں جسے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تو آپ اس کو بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں بچپنٹ کی غلط کاریوں کی وجہ سے بعض مرد حضرات مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کو بہت سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں زیادہ تر نفس کا ڈھیلہ پان اور جلدی فارغ ہو جانا ہے نفس کی سکتی اسی صورت میں زیادہ ہوتی ہے جب نفس کی شریعانوں کے اندر خون کا بہاؤ صحیح ہو اگر خون کا بہاؤ صحیح نہ ہو تو نفس کی سکتی ختم ہو جاتی ہے اب میں جو گھرلو نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس کے استعمال سے آپ کا نفس لوہی کی طرح سکت ہو جائے گا اب اس نسخے کو جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو اپنے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے اجزاء کیا ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جونسیں ہیں یہ ہمارے پاس کالے چنے ہیں آپ نے تقریباً آدھا پاو کے قریب کالے چنے لے کر ان کو بھگونے کے لیے رات کو پانی میں رکھ دینا ہے اور صبح کو اٹھ کر ان کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے بوائل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کوئی بھی دانہ جونسہ ہے وہ کچھا نہ رہ جائے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو سہری کے وقت حسبے ضرورت کھالیں اور اگر روزہ نہیں ہے تو ناشتے سے پہلے حسبے ضرورت اس کو کھالیں آپ کو شاید علم نہ ہو کہ گھوڑا کالے چنے بڑے شوک سکھاتا ہے اسی لیے گھوڑے کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے تو آپ جب ایک ہفتہ اسے مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کے اندر بھی گھوڑے جیسی طاقت پیدا ہو جائے گی سہری یا صبح کے وقت آپ نے کالے چنوں کا استعمال کرنا ہے اور شام کے وقت یا اگر روزہ ہے تو افتاری کے وقت آپ نے سات ادر کھجوریں کھا لینی ہیں میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی میڈیسن یا نسکے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایک سستہ اور آسان سا گھریلو نسکہ ہے جو آپ کے نفس کے اندر اتنی سختی پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ نے اس نسکے کو سستہ اور آسان سمجھ کے نہیں چھوڑ دینا یہ میں آپ کو دوبارہ بتانے لگا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک عام چیزیں ہیں بلکہ آپ یقین جانے ہیں کہ اس کے استعمال کے بعد آپ کو دوبارہ بتانے لگا ہوں گے کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو ازمائیں اس کو کھائیں اور اس کو دیکھیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جتنی بھی ہربل یا دیسی عدویات ہوتی ہیں ان کے سائٹ فیکٹ لازمی ہوتے ہیں ہر ہربل میڈیسن آپ کے گردے یا آپ کے جگر پر کسی نہ کسی طرح لازمی طور پر کچھ اثر کرتی ہے مگر یہ ایک ایسا لا جواب نسخہ ہے جو نہ آپ کے گردے خراب کرے گا اور نہ ہی آپ کے جگر پر کوئی برا اثر چھوڑے گا اس لیے ایسے نسخوں سے پرہیز کریں اور وہ طریقے استعمال کریں جس سے آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ایسے شادی شدہ افراد جن کی بھیمیں ان سے خوش نہیں ہیں وہ مرد حضرات بھی حقوق زوجیت کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے اور ہم بھی اس طریقے دوران اپنی بیوی کو مطمین کر سکیں گے